اسلام علیکم دوستو آپ کی اپنے چینل پیور دیسی ٹپس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم محمد جاوید میری تمام دوستوں سے گزاری شہ برائے میربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو مل سکے دوستو آج کا ہمارا یہ جو نسخہ ہے ویسے تمام طرف رات کے لیے ہے جن کو روڈ کا مسئلہ ہے جن کے روڈ بہت زیادہ چھوٹے ہیں روڈ میں انتشار نہیں آتا سختی نام کی بلکل کوئی چیز ہی نہیں رہی روڈ اندر کی طرف دھوس گئے ہیں ان کے لیے نسخہ بہت ہی عالی بہت ہی زبردست ہے اس نسخے میں کیا چیزیں ڈلنی ہیں اور اس نسخے کو کیسے بنانا ہے اس کا مکمل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں کوئی بھی سٹیپ مس مت کریں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نسخے کی جانب نسخہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ٹھیک ہے کہ روڈ میں خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں ایسے تمام تر افراد جو نوجوانی میں اپنے آپ کو غلط استعمال کرتے ہیں خات کی وجہ سے یا غلام بازی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو رگیں ہوتی ہیں وہ بلکل مردار اور بے جان ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو آگے چل کے مسئلہ ہوتا ہے وہ وقتی طور پر تو آپ کو پتا نہیں چلتا لیکن آگے جا کے آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کے لئے میں آج آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا یہ بہت ہی عالی بہت ہی زبرت نسخہ ہے اس میں دو اجزاء کے ساتھ ساتھ تین طرح کے روگنیات ہم استعمال کریں گے اس نسخے میں ہم دو اجزاء کے ساتھ ساتھ تین طرح کے روگنیات کا استعمال کریں گے نسخہ کیا ہے اور کیسے بننا ہے چلے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہے اکڑکڑا اکڑکڑا آپ نے خالص والے لینا ہے اس کی پہچان میں پہلے بہت ساری ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اکڑکڑا ہمیں چاہیے ہوگا دو طولہ اس کے بعد ہمیں چاہیے گھونچ کی سفید یہ گھونچ کی سفید ہے یہ ہمیں چاہیے ہوگی دو طولہ اس کے بعد ہمیں چاہیے روگنے ماہی یعنی کہ مچھلی کا تیل ہمیں چاہیے ہوگا کو مکس کرنے کے بعد آپ نے جو ہے روگنے جو تل ہوگا ہمارے پاس سسک میں ڈال کے اس کو کوب اچھی طرح سے زور در ہاتھوں سے خرل کرنا ہے زور در ہاتھوں سے خرل کرنے کے بعد جب یہ بلکل ملائم سی کریم بن جائے اس کے اندر تیس گرام روگنے ماہی یعنی کہ فش آئل ڈال دیں اس کے بعد آپ کا یہ نسخہ بلکل تیار ہونے کے قریب ہے اس کو آپ نے کڑاہی میں ڈال کے اب بلکل آدھے گھنٹے تک پکانا ہے اس کو کڑاہی میں ڈالیں اور آدھے گھنٹے تک پکائیں آدھے گھنٹہ پکانے کے بعد یہ آپ کا نسخہ بلکل تیار ہے اس کو ٹھنڈا کر کے محفوظ کریں اور روزانہ رات کو دس کتروں کے اس کا استعمال کریں بہت ہی عالی بہت ہی سبردست نسخہ ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے کے لئے ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ